اسلام علیکم ویلکم ٹو ریس ککنگ ہم بنائیں گے مزیدار سا دکھا سی کھانڈی بلکل سمپل سٹیپس کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں میں نے آدھا کلو کے آس پاس گوشت لے لیا ہے چکن کا اب ہم اس میں ٹکہ سی کباب مسالہ ڈالیں گے شان کا میں نے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ایک گوڑا پیکٹ مسالے کا چلا جائے گا میں نے ایک پاؤ دہی لے لی ہے جسے پھیٹنے کے بعد ڈال دیا ہے ون فورتھ پارٹ بڑے مکھن کی جو ٹکیہ آتی ہے آپ اس کا ون فورتھ پارٹ لے لیں انسالٹڈ بٹر میں یوز کر رہی ہوں بٹر پیس ہم ڈال دیں گے دو لیمن میں نے لے لیے ہیں ہم اچھی طرح سے نچول لیں گے میں نے لیمن نے چھوڑ لیے ہیں دو اب ہم اس میں کچھ اپنے مسالے یوز کریں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون پسی لال مرچ کارٹ ٹیبل سپون ہلتی کارٹ ٹیبل سپون پسی کالی مرچ یہ تمام مسالے ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں ادھرک لہزن پیسٹ ڈال رہی ہوں ڈیر ٹیبل سپون ادھرک ڈیر ٹیبل سپون لہزن پیسٹ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا چکن کا میرینیشن تیار ہے ہم اس کو میرینیٹ کر کے تھرٹی منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم مسالہ تیار کریں گے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس میں میں ہاف کب تیل ڈال رہی ہوں ہم نے آنچ تیز کی ہوئی ہے ہائی فلیم ہے میں نے تیل ڈال دیا ہے پیاز میں نے تین درمیانے سائز کی لے لی ہیں جیسے چوپر میں چوپ کر لیا ہے تمام پیاز ہم ڈال دیں گے تیز آنچ پہ ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے تیز آنچ پہ ہماری پیاز براؤن ہونے والی ہے ہم اتنے دیر گرم مسالہ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ آٹھ دس ثابت کالی مرچ دو تین دارچینی چار لونگیں یہ تمام گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے ہماری پیاز ہلکی ہلکی براؤن ہو چکی ہے تمام گرم مسالہ ہم ساتھ میں فرائے کر لیں گے پیاز اور براؤن ہونے دیں گے ہائے فریم پہ ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے میں نے دو ٹاماٹر درمیانے سائز کے لے لیے ہیں ون ہینڈ فل ہڑا دھنیا تھوڑا سا پودینہ چار ہڑی مرچیں جن کو لمبائی میں کاٹ لیا ہے یہ تمام ہم ساتھ ہی میں ڈال دیں گے ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے سب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہائے فریم پہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دو سے تین منٹ ہم پکاتے رہیں گے ٹاماٹر ہمارے تھوڑے سافٹ ہونے لگے ہیں ہم ساتھ ہی میں میش کرتے جائیں گے تین منٹ مجھے پکاتے ہوئے ہو چکے ہیں ہائے فریم پہ میں تمام ٹاماٹروں کو اس طرح سے میش کر رہی ہوں ٹیل الگ ہو چکا ہے ٹاماٹر ہماری سافٹ ہو چکے ہیں میں نے تمام ٹاماٹر پاپرلی میش کر لیے ہیں جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا تھرٹی منٹس کے لیے وہ تمام میرینیٹڈ چکن جلا جائے گا میں نے تمام میرینیٹڈ چکن ڈال لیا ہے تیز آنچ پہ ہم اچھی طرح بھونائی تک کرنے کا ویٹ کریں گے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ہم اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے ٹیل حل الگ ہو جانے تک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیل الگ ہو چکا ہے میں نے تمام مسالہ جس میں میرینیٹ کیا تھا اسی میں ہاف کپ پانی ڈال کر تمام مسالہ اچھی طرح ہنگال کے ڈال دیا ہے اب ہم جوش آنے کا ویٹ کریں گے میں چکن گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی میں نے ہاف کپ پانی اور ڈال دیا ہے ہم جوش آنے کا ویٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح جوش آ چکا ہے اب ہم اچھی طرح مکس کر کے درمیانی آنچ کر کے ڈھککن ڈھککے بیس نٹ کے لیے چکن کو گلا لیں گے میں نے آنچ درمیانی کر دی ہے اب میں ڈھککن ڈھک رہی ہوں بیس نٹ تک کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے بیس نٹ ہو چکے ہیں اب میں 4 ٹیبل سپون چلی سوس ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون کیچپ ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون میں نے کیچپ ڈال دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنچ تیز کر دی ہے اچھی طرح سے جب خطکی آ جائے گی تو ہم اگین پانچ منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے درمیانی آنچ پہ چھوڑ دیں گے ساتھ ہی میں ہم چکن چیک کر لیں گے چکن ہم لوگوں کا آل موسٹ گل چکا ہے میں ڈھککن ڈھککے پانچ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ چھوڑ رہی ہوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہترین سے خوشبو آ رہی ہے ہمارا ساتھ آل موسٹ تیار ہے چکن پوری طرح گل چکا ہے ہم ہلکا سا چمچہ ہلا لیں گے اس کی گریوی مزیدار سی تیار ہوئی ہے اب میں اوپر سے تھوڑا سا کٹ کے ہرہ دھنیاں ڈال رہی ہوں خوشبو کے لیے ڈھککن ڈھککے دو منٹ ہم ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں دم لگ چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے مزیدار سا تکہ سی کھانڈی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تینک یو